آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شہر حیدرباد کے آٹھوے نظام نواب میر برکتلی خان مکرمجہ بہادر کے آخری دیدار کے مناظر کل ترکی سے حیدرباد ان کی میت کو چوہ محلہ پیلس لائے گیا اور رات میں ان کے خاندان اور سٹاف اور دگر وی آئی پیس کو دیدار کا موخد یا گیا تھا اور آج 18 جنوری 2023 بروزہ چہر شمبہ عام پبلک کے لیے آخری دیدار کا موخد یا گیا ہے صبح آٹھ بجے سے دن میں ایک بجے تک چوہ محلہ پیلس میں آج صبح سے ہی عوام کا سیرتیداد میں آ کر نواب میر برکتلی خان مکرمجہ بہادر کا آخری دیدار کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات آج سپرد خاک کیے جائیں گے مکرمجہ بے حساب زمین و جائداد ہیر جواہرات کے مالک حیدرباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان کے پوتے نواب میر برکتلی خان مکرمجہ بہادر کو آج سپرد خاک کیا جائے گا اسی کے ساتھ ان کی زندگی اور وراثت میں ملی عربوں کی دولت کے کئی انسل جے سوال بھی دفن ہو جائیں گے مکرمجہ کا ہفتے کو ترکی کے شہر استبل میں انتخال ہو گیا تھا جہاں وہ کئی سال سے مخیم تھے مکرمجہ کو ان کے دادا اور ریاست حیدرباد دکن کے ساتھوے نظام میر عثمان علی خان نے 1954 میں اپنا جانشن قرار دیا تھا اور تب ہی سے انہیں حیدرباد کا آٹھوہ اور آخری نظام کہا جاتا ہے مکرمجہ کی 1933 میں فرانس میں پیدائش ہوئی ان کے والدہ پرنسس دور شہوار ترکی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد المجید دوم کی بیٹی تھی 1971 تک رسمی طور سے پرنس مکرمجہ کو حیدرباد کا شہزادہ کہا جاتا تھا جب تک کہ حکومت نے ان عہدوں کو ختم نہیں کر دیا تھا نظام میر عثمان علی خان نے اپنے پہلے بیٹے پرنس آزمجہ بہدر کے بجائے اپنے پوتے کو اپنا جانشن بنایا تھا جانشن بننے کے بعد 1967 میں حیدرباد کے آخری حکمران کے انتخال پر مکرمجہ آٹھوے نظام بنے وہ شروعات میں آسٹریلیا چلے گئے تھے لیکن بعد میں ترکی میں رہنے لگے مکرمجہ کے دادا میر عثمان علی خان ایک زمان میں دنیا کے سب سے امیر ترین شخص تھے مکرمجہ بہادر کو شہر حیدرباد کی کئی شخصیات نے خیراج اخیدت پیش کیا چیف مینیسر کے چندر شکھر راو ریاستی وزارہ جناب محمد محمود علی وی پریشانت ریڈی بیرسر صدر دنو ویسی صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حیدرباد صدوش کمار مختلف کارپوریشنوں کے صدور نے چومحلہ پیلس پہنچ کر مکرمجہ بہادر کا کل آخری دیدار کیا اور انہیں خیراج اخیدت پیش کیا میت کو ایک تابوت میں شمشباد ائرپورٹ پر خصوصی تیارے کے ذریعے استمبل ترکی سے حیدرباد لائے گیا شمشباد سے چومحلہ پیلس تک تابوت کی منتخلی کے لیے ریاستی انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے تھے دربار ہال میں میت کو رکھتے ہی چیف منیسر کے چندر شکھر راو اپنے کابینی رفقہ اور دگر اہدداروں کے ساتھ چومحلہ پیلس پہنچے انہوں نے آٹھوے نظام مکرمجہ بہادر کے تابوت پر چادر اگل پیش کی اور انہیں خراج اخیدت پیش کیا چیف منیسر ٹوپی پہنتے ہوئے چومحلہ پیلس پہنچے ان کے ساتھ کابینی رفقہ بھی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے مکرمجہ بہادر کو خراج پیش کرنے کے بعد دربار ہال سے متصل ایک کمرے میں پرنسس اسرہ جہاں سے ملاقات کر کے چیف منیسر نے اظہار تازیت کیا اس موقع پر پرنسس اسرہ نے اپنے صاحبزادے پرنس عظمت جہاں اور پرنسس شکیہ ناس کا چیف منیسر سے تعارف کروایا چیف منیسر نے مکرمجہ کے ارکان خاندان کے ساتھ کچھ دیر وقت گزارا اور ان سے تبادلے خیال کیا جس کے بعد وہ روانہ ہوئے چیف منیسر کی روانگی کے بعد بیرسر اسرہ دو دن اویسی ایم پی صدر مجلس ٹوپ اہلہ پیلس پہنچے بیرسر اویسی نے دربار ہال پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پرنس عظمت جہاں سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور والد کے سانہیں ارتحال پر تازیت کا اظہار کیا بیرسر اویسی نے مکرمجہ بہادور کے جستخاقی کے پاس پہنچ کر کافی دیر تک دعائی مغفرت کی ان کے ساتھ سابق ڈیپٹی فلو لیڈر مجلس سے بلدیا آٹی جناب محمد غوث کارپورٹر شالی بندہ ڈیویزن جناب مصطفی علی مظفر اور دوسرے موجود تھے چوم اہلہ پیلس پر انچارج دیریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار ایڈیشنل کمیشنر پولیس وکرم سنگ ڈی سی پی ساؤس زون پی سائد چیتنیا مشیر برائی اخلیتی بہبود جناب اکے خان ریٹائر آئی پیس جناب محمد مسیح اللہ خان صدر نشین ریاستی وغبورٹ جناب محمد سلیم صدر نشین ریاستی حج کمیٹی سندوش کمار رکن راج سبا ارکان اسیمبلی بلکہ سمن جی وینڈرڈی سپورٹس ایتھارٹی کے صدر نشین انجنی آگوڑ اور دوسرے موجود تھے مولانا ڈاکٹر حافظ رزوان خریشی خطیب مکہ مزید کے علاوہ حفاظ اکرام بھی دربار ہال میں موجود تھے دربار ہال کے ایک حصے میں آسف جہ سامین کی مغفیرت کے لیے مسلسل خوران خوانے کا احتمام کیا جا رہا ہے جہاں پر مرد اور خواتین خوران خوانے میں مصروف دکھائی دے جناب فیض خان ٹرسٹی جناب فیض بن جنگ ٹرسٹی کے علاوہ مکرم جہ ٹرسٹ نظام ٹرسٹ ایچ ای ایچ وی نظام امور مذہبی کے اہددار بھی چوم اہلہ پیلس میں موجود تھے مکرم جہ بہادر کی میت کو عوامی دیدار کے لیے چہار شمبہ اٹھارہ جنوری یعنی آج صبح آٹھ بجے سے ایک بجے تک دربار ہال میں رکھا گیا ہے بعد نماز زہر غصل اور تجہیز و تکفین انجام دی جائے گی دربار ہال کے بازو کھلی جگہ پر غصل اور تجہیز و تکفین کے دزامات کیے گئے ہیں سارے تین بجے سہ پہر چوم اہلہ پیلس میں جلو سے جنازہ کی روانگی عمل میں آئے گی ان کا جنازہ مکہ مسجد لے جائے جائے گا بعد نماز اثر مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی خطیب مکہ مسجد مولانا ڈاکٹر حافظ رضوان خوریشی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے نماز جنازہ میں تقریباً پچاس ہزار افراد کی شرکت متوقع ہے ہزاروں کے حجوم کے بیش نظر نماز جنازہ مکہ مسجد کے اندرونی حصے میں ممبر کے خریب ادا کی جائے گی اور مکہ مسجد کے احاتے میں آصف جاہی مغبرے میں ان کی تتفین عمل میں لائی جائے گی خبر کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ مکرم جا بہادر کی تجہیز و تکفین شہر حدرباد میں گزشتہ آدھی صدی کے دوران دیکھے جانے والے تاریخی جلوس جنازہ اور نماز جنازہ کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں نواب میر برکت علی خان مکرم جا بہادر کی سرکاری اعزازات کے ساتھ تجہیز و تکفین کے سلسلے میں وسیع انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے غصل جلوس جنازہ کے علاوہ نماز جنازہ کے لیے محکم پولیس محکم اخلیتی بہبوت اور مجلس بلدی عظم تر حدرباد کے علاوہ دگر متعلقہ محکمجات کے احدداروں کی راست نگرانی میں چوم اہلہ پیلس اور مکہ مسجد میں بڑے پیمانے پر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں محکم پولیس کے خوفیہ ایجنسیوں سے موصول ہینے والی اطلاعات کی بنیاد پر مکہ مسجد میں زائدست ایک لاکھ افراد کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے محتمم مکہ مسجد جناب عبدالخدیر صدیخی نے بتایا کہ 18 جنوری کو بعد نماز اثر مکرم جا بہدر کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور نماز اثر کے لیے جمعہ کی طرز پر مسجد کے سہن میں جائے نمازوں کا انتظامات کیا جا رہا ہے تجہیز و تکفین کے امور کو کسی بھی طرح کی بدنظمی سے محفوظ رکھنے کے لیے مقبر آصف جاہی صلاتین کے اطراف خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں علاوہ ازی دوران تدفین آصف جاہی مقبروں میں افراد خاندان کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہ دیے جانے کے سلسلے میں ٹرسٹ کی جانب سے انتظامات کو مکمل بنیا جا رہا ہے عبدالقیم خان مشیر ریاستی حکومت نے محق مقلیت بہبود کے احدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ تجہیز و تکفین کے علاوہ جلوس جنازہ اور نماز جنازہ میں موجود رہیں علاوہ ازی مکہ مسجد میں نماز اثر کے دوران خصوص و انتظامات کے سلسلے میں مسجد کے عملے اور ملازمین کو ہدایت دی گئی ہے شہریوں کا تاثر ہے کہ گزشتہ آدھی صدی میں کسی جنازے میں اتنا بھاری مجمع نظر نہیں آیا ہوگا جو مکرم جا بہادر کے جنازے میں موجود رہنے کا امکان ہے مکرم جا بہادر کے جست خاکی کو حیدرباد لائے جانے کے ساتھ ہی چوم احلہ پیلس پہنچ کر آخری دیدار کرنے اور خراج پیش کرنے والوں کا تاندہ مند گیا رات دیر گئے افراد خاندان کے علاوہ عوام کی چوم احلہ پیلس میں داخلے کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ایچ ای ایچ دی نظام ٹس اوقاف کمیٹی نے مکہ مسجد کے احادے کے علاوہ بیرونی مکہ مسجد میں مسلیوں کے لئے نماز کے انتظامات کی خواہش کی جس پر محکم اخلیتی بہبود کی جانب سے ضرورت پڑھنے پر مسجد کے بیرونی حصے میں بھی جائے نمازوں کا انتظام کرنے کا تحق کن جا گیا آصف ساون مکرم جا بہادر کی آشت تدفین شہر کے بازار بند رہنے کا امکان نظام الملک نظام الدولہ آصف سامن نواب بیر برکتالی خان کے سانہ ہیں ارتحال سے ہی شہر ایدرباد کی فضاء غمگین اور پورسوز بنی ہوئی ہے اور اٹھرہ جنوری بروز چہار شمع سلطنت آصفیہ کے آخری فرما روا نواب بیر برکتالی خان مکرم جا بہادر کی تجہیز و تکفین کے موقع پر دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر تجارتی اداروں کو بساد احترام بند رکھے جانے کا امکان ہے نظام دکن کے انتخال سے مغموم شہریان حیدرباد کی بڑی تعداد سلطنت آصفیہ کے آخری حکمران کا چومحلہ پیلس میں دیدار کر رہی ہے بتا جاتا ہے کہ چومحلہ پیلس کے طرف اکناف کے علاوہ کنکوٹھی بیگم پیٹ شالی بندہ مغلپورا کے علاوہ چار منار کے طرف اکناف تجارتی اداروں کو بند رکھا جائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے